اسلام علیکم خاتین و حضرات ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ سما پوڈکاسٹ میں ہوں آپ کا ہوش غزال احمد اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو انتخابات ہو چکے ہیں لیکن کہ آپ کو پتہ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں اٹلیس چونسٹھ دیشوں میں انتخابات ہونے والے ہیں کچھ میں ہو چکے ہیں کچھ میں ہوں گے پاکستان کے لحاظ سے تو بڑی بحث چل رہی ہے کہ فری الیکشن تھا یا فیر تھا یا نہیں تھا لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے بھی دیش ملکی آدھی آبادی اس پروسس سے گزرنے والی ہے 49% آدھی آبادی ووٹ دینے والی ہے تو اس کے متعلق بھی بات کرنی چاہیے کہ جتنے بھی دیشوں میں جتنے بھی یہ چونسٹھ ممالک ہیں ان میں جو الیکشنز ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں وہ اس سکیل پہ فری اینڈ فیر الیکشنز کے سکیل پہ کدھر سٹانڈ کرتے ہیں تو آج کی پاڈکیسٹ اسی متعلق ہونے والی ہے اور اس کے لئے دسکشن ہمیں ہمارے سینئر جنرلسٹ ہمارے جنرلسٹ عبدالستار خان صاحب السلام علیکم جناب کیا حال چالے ہیں آپ کے حال تو ٹھیک ہے آج پھر سینئر کہہ دیا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنرلسٹوں کے لئے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں سینئر کہا جائے نا تو بہت سارے جنرلسٹ اندر سے کہہ رہے ہوتا ہیں کہ یار یہ سینئر کا لفظ تھوڑی دیر کے لئے غائب نہیں ہو سکتا سمپل جنرلسٹ سمپل جنرلسٹ سمپل جنرلسٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے جنرلسٹ جب آپ آپ اس میں بیٹھتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہم کسی بندے جو ہم سے پہلے کا اس پروفیشن میں ہوتا تو ہم اس کے بارے میں آپ اس میں بات کرتے ہیں بٹ نوٹ لائیو ریکارڈڈ ہو چاہے لائیو ہو میں اس لئے سینئر کاٹ کے دوبارہ جنرلسٹ ستار یہ ٹھیک ہوا اب یہ بات ہوئی کہ پاکستان میں الیکشن اب پاکستان میں الیکشن سب کو پتا ہے لیکن سب کو یہ نہیں پتا کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں پوری دنیا کی عادی عبادی 49% وہ ووڈ ڈالے گی اس سال دوزار چوبیس میں کچھ ڈال چکے ہیں کچھ ملکوں میں انتخابات ہو چکے ہیں کچھ ملکوں میں انتخابات کچھ کیا بہت سارے ملکوں میں انتخابات ہونے ہیں ہمارے ہاں تو رونا پٹنا ہر ایک الیکشن انیس سو ستر کے الیکشن کے بارے میں نے نہیں سنا تھا اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوا نا پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہی بہت دیر کے بعد ہوئے ستر سے پہلے غالباً سوئے ہوئے تھے سوتے رہے تھے انڈیا میں وہ پہلے دن سے الیکشن کرا رہے ہیں پہلے دن سے پہلے دن سے وہ جب بیٹھے تھے جب ان کا ملک آزاد ہوا تھا انڈیا آزاد ہوا تھا تو وہ الیکشن پہ گئے اچھا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں آج تک کوئی الیکشن انکنٹرویشل گیا ایک ہی گیا تھا نائنٹین انیس سو ستر کا الیکشن جو شیخ مجیب رومان مشرقی پاکستان میں جیت گیا تھا اور ذرفقائلی بھٹو مغربی پاکستان میں جیت گیا تھا وہ ایک الیکشن تھا جس الیکشن کے بارے میں اتنا کچھ نہیں سنا گیا بلکہ خموشی تھی ایسے لگا تھا کہ شاید ملک میں انیس سو ستر کا انتخابہ تھی ایک فری اور فیر کسی حد تک بڑی حد تک اس وقت کا جو حکمران تھا یعیاء خان اس نے بھی ووٹ ڈالا تھا جنرل یعیاء خان نے بھی ووٹ ڈالا تھا اب کس کو ووٹ ڈالا تھا مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ شیخ مجیب رومان سوئیب کر جائے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ذرفقائلی بھٹو سوئیب کر جائے یہ واقعی بات تھی لیکن پھر بھی یہ ہو گیا جب یہ ہوا تو پتہ لگا کہ یار واقعی وہ چاہ تو نہیں رہے تھے لیکن ریزلٹ ایک ہی چیز کا ہوتا ہے جس سے ہمیں میں ہار گیا نا میں کہا لاؤ جی داندلی داندلی ہو گیا میں جیت گیا تو میں کہنگا اس طرح کے الیکشن تو آج تک پاکستان میں ہوئی free and fair اب اس پہ ایک عجیب اور غریب ہے یہ دنیا کے کسی ہم جیسے کے بدقسمت ملک نہیں ہوتے اس میں رونا دونا چلتا ہے اب یہ چونسٹھ ممالک میں اس میں سے دو ملک ایسے ہیں جہاں پر الیکشن پوسٹ پون ہو گئے ہیں اچھا دی 62 ممالک میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ freedom and fair election freedom and fair score کہتے ہیں پوری دنیا کے جو ادارے ہوتے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ہر ملک کا سسٹم کہ نظام کیا ہے الیکشن کا اس کے بعد ایک score یا رینکنگ ریٹنگ آتی ہے کہ جناب اس ملک میں انتخابات ہوں گے تو وہ اتنے فیصد وہ freedom اور fairness score ان کا اتنے پرسنٹ ہوگا اتنا ان سے امید کی جا سکتے ہیں کہ اس میں اتنی امید نہیں یا سسٹم میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے سسٹم آپ کو بڑی آسانی فرام کرتے کہ سسٹم کو آپ جب study کرتے ہیں پسا چلتا ہے اس سسٹم میں گربڑ کا زیادہ امکان ہے یا اس سسٹم میں گربڑ کا کم امکان ہے loophole رکھ دیے جاتے ہیں ہمیشہ یاد رکھ رہا نظام میں سسٹم میں جو طاقتور ہوتے ہیں وہ loophole رکھتے ہیں اس میں ambiguity رکھتے ہیں سکم رکھتے ہیں تاکہ وقت آنے پہ اس کو manipulate کیا جا سکے maneuver کیا جا سکے exploit کیا جا سکے سسٹم مضبوط ہوگا تو اتنا مشکل ہو جائے گا fairness کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور exploitation کے کم ہوتے ہیں اس سسٹم کی بات ہے ہمیں اپنے سسٹم پہ بہت پہلے زور دے دینا چاہیے تھا بجائے اس کے election کے result کے اوپر آگئے ہم کہیں تاندری ہوئی ہے تو یہ اب یہ جو ممالک ہیں اس میں جو top پہ ممالک آتے ہیں مثال کے طور پہ اس کی اگر ہم کریں اور اس کے اس کے لیے یہ ہے کہ یہ research جو ہوئی ہے نا یہ کوئی پانچ چھ سات آٹھ ہزارے دنیا کے ہیں جن کا کام یہ ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک تو یہ آگیا Atlantic Council آگیا بنیادی طور پہ Atlantic Council امریکہ کا ایک ہزارہ ہے non-profit ادارہ ہے ان کا کام ہے ہم لوگ ہم لوگ research کی نہیں کرتے ہم لوگ بھلا کیا کرتے ہیں ہم لوگ مارتے ہیں بڑھ کے research کا کام ہمارا نہیں ہے ہم کرنے کی عادت ہی نہیں ہمیں ہم صرف یہ کہتے ہیں آج میں نے پتہ لگیا جناب میں تو اندر دی گال دسن لگا اندر دی گال کری گی جس کا وجود ہی نہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے سنی سنائی ایک ہوتا ہے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا تو ہمیں مجبوراں جانا پڑتا ہے پوری دنیا کی طرف جانا پڑتا ہے کہ وہ لوگ research پر یقین کرتے ہیں ہمیں بھی research پر جانا چاہیے اور research پر جا کرنا چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ اپنی من پسند بات کو ہم ٹی وی پہ آ کے اچھل اچھل کے بتا رہے ہو وہ من پسند بات ہوتی ہے اب یہ ہے کہ ان ممالک میں گیارہ ممالک ایسے ہیں جہاں 90% اور یہ گیارہ ممالک جس میں ساری انٹیر رینج آف یورپ آتی ہے یورپ آ گیا پورا اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا ان تائیوان اب یہ ساؤتھ کوریا ان تائیوان یار بڑی جیو سی بات لگتی ہے آپ کو جھٹکا سا لگتا ہے جب آپ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کا سسٹم بڑا سٹرونگ وہاں امید کی جا سکتی کہ امکانات کم ہیں ڈنڈی مارنے کے ڈنڈی مارنے کے امکانات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن کسی جگہ پہ کم ہوتے ہیں کسی جگہ پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ساؤتھ کوریا ان تائیوان تائیوان تو بچارہ چین سے جانے نہیں چھڑا سکا کئی جگہ پہ لکھا جاتا ہے آپ اگر دنیا میں جا کے سٹڈی کریں تو تائیوان کے بارے میں لکھا جاتا ہے پروونس آف چائنہ پروونس آف چائنہ تائیوانی اس لسٹ میں نا موس سپرائزنگ ہے میں کہوں گا نہیں نہیں ساؤتھ کوریا بھی ساؤتھ کوریا تو پھر بھی میک سنس نا کیونکہ نظام لیکن ایوریتنگ نورس کوریا کی بات کریں دونوں کوریاں وہ تو پولر آپوزٹس ہیں نا جوسرے کے پھر کانی مکیاتی ہے نورس تو کیا ہو اب یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سات ممالک ایسے ہیں جہاں اسی فیصد ہے ٹھیک ہے جس میں امریکہ آتا ہے پنامہ اور بھٹان آتا ہے اب پنامہ اور بھٹان کا میں نام خاص طور پر کیوں لے رہا ہوں پنامہ اس لئے آسے کہ پنامہ ایک فیلنشل آفشور فیلنشل سینٹر ہے بلکہ جہاں پر یہ آفشور کمپنیاں بنتی ہیں جہاں پر پیسہ جو ہے اپنے ملک سے نکلتا ہے اور خاص خاص طریقے سے ہوتا ہوا غائب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ جو میرے سامنے چیز ہے یہ کس کی ہے جس کرسی میں بیٹھا ہوں یہ کس کی ہے جس ٹیبل پہ میں ہوں یہ کس کی ہے پنامہ اون ملکم لیکن الیکشن کے معامل میں کتنے فیر ہیں کہ انہوں سسٹم ایسا رکھے کہ الیکشن میں دھاندلی کا امکان کم سے کم رہے بلکہ یہ اس کی بات ہوگی دوسرا بھٹان یار بھٹان ہمارے اس خطے میں اس خطے میں بھٹان یار ایسا سسٹم انہوں نے الیکشن کا بنایا ہوا ہے کہ امکانات دھاندلی کے امکان اور گربر کے امکانات کم اس کے بعد چار ممالک ایسے ہیں جہاں ستر فیصد اب اس میں میں نے خاص طور پر سری لنکا کا ذکر کی یہ میرے خیال سے موسٹ سپرائزنگ اب سری لنکا کے بعد کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ سری لنکا کے لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور راجہ پک سے جو صدر ہوتا ہے اس کا صدارتی محل جلالتے ہیں ڈیفولٹ کر گئے ہیں انڈا نہیں مل رہے انڈے نہیں مل رہے ڈبل اوٹی نہیں مل رہے دودھ نہیں مل رہا اس کے لیے چوریاں کی جاری ہیں بقیدہ دکانوں پہ حملے ہو رہے ہیں کہ سانو انڈے چاہی دیں سانو دودھ چاہی دیں سانو ڈبل اوٹی چاہی دیں یہ اس ملک کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ سسٹم اتنا سٹرانگ ہے الیکشن کا کہ دھاندلی کے امکانات کم ہیں اچھا اگر وہاں پہ سسٹم اتنا سٹرانگ ہے اور اتنے میرٹ پہ لوگ ایسے آ رہے ہیں پبلک منڈیٹ ایکسیپٹ ہو رہا ہے تو پھر اس سیچویشن پہ کیسے جا سکتے ہیں وہ کس سیچویشن پہ یار میری پسند ہے نا میں الیکشن میں ووٹ ڈال رہا ہوں میں ووٹ ڈال رہا ہوں میں نے کسی ایسے کو ووٹ ڈالا ہے جس کی کوئی نہ کوئی پولسی کہیں نہ کہیں جا کے تتر بہتر ہوئی ہے وہ میری پسند تھی میں نے اپنے پسند پہ ووٹ ڈالا یہ نہیں کہ میری پسند کا بندہ بندر نہیں مارے گا بھنڈ نہیں مارے گا یہ تو پتہ نہیں ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ جو 2000 عفرز کا الیکشن ہوا ہے جس جس کو ووٹ ڈالا کیا وہ بھنڈ نہیں مارے گا آنے والے وقت میں یہ عجیب سی بات ہے ہمارا یہ پرزیوم کر رہے نا کہ جناب یہ بڑا رہیں گے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا سسٹم تو ان کا اچھا لیکن اتنے آہ انویر زیادہ لوگ انویر کی بات جہاں انویر ہوتے ہیں نا وہاں سسٹم اس طرح کا سٹرانگ نہیں ہوتا کونٹریڈکشن آ جاتی ہے لوگ پولیٹیکلی زیادہ مچور ہیں سری لنکن پولیٹیکلی سیاسی طور پر وہ ہم سے زیادہ مچور ہیں کبھی ان سے پولیٹیکس پر بات کی جائے نا تو پتہ لگتا ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ یار یہ ہم سے زیادہ مچور ہیں یہ بھونگیاں کم مال ہیں ہوا میں کم ہیں خواب کم دے پولیسی وائز ایسا ہوتا ہے سری لنکا کے ایک پرابلم رہا ہے نا کہ سری لنکا فس گیا تھا بیچ میں ایک طرف چین تھا ایک طرف امریکہ تھا اب یہ جب فس گیا تھا نا اس طرح کا چھوٹا ملک کہ ایک طرف چین ہے چین کے ساتھ بھی ہونا ہے امریکہ کو نراز نہیں کرنا چین کے قریب ہونا ہے تو امریکہ تو نراز نہیں کرنا تو وہ گیا اب گیا ہے انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں دوزا چوبیس میں وہاں ایک اور ایشو بن گیا نریندرہ مودی نے ایک ایشو بنا دیا ہے ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے آئیلینڈ ہے چھوٹا سا وہ انیس سو ستر چوہتر میں کانگرس کی حکومت تھی انڈیا میں وہ انہوں نے سری لنکا کو دے دیا وہ جزیرہ ٹھیک ہے اب نریندرہ مودی آ کے نا اس کو ایشو بنا رہا ہے الیکشنز میں کہ دیکھیں جی دھرتی کا ایک حصہ جو ہمارا تھا ہمارا تھا انہوں نے دے دیا مودی لچتر رہا ہے نریندرہ مودی لچتر رہا ہے اب اس کے بعد آتے ہیں کہ آٹھ ممالک ایسے ہیں جہاں ساٹھ فیصد ہوتا ہے اور میں نے اس میں ممالک میں جو نام لیا ہے وہ انڈونیشیا ہے مالدیوز ہے اور منگولیا ہے انڈونیشیا کے لیے میں زیادہ زور دوں گا بھائی انڈونیشیا ایک مسلمان ملک ہے بے شک اور عبادی کے حساب سے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ انڈونیشیا میں جو حکومت آتی ہے یا سیاسی جماعت جو رولنگ پارٹی بنتی ہے وہ کمال کی ہو ایسا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ امکانات جو دھاندلی کے اور گربڑ کے ہوتے ہیں انہوں نے سسٹم اس طرح کا بنایا کم سے کم رہے مطلب مجھے انہیں پتا ہے کہ یہ ستار خانہ یہ گادہ لائے ہیں یہ ہمیں ووٹ دے گا یہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے سسٹم میں گربڑ کر کے ان کا ووٹ لینا ہے وہ ایک اور بات ہے اگر یہ دونوں خود ہی ووٹ دے رہے ہیں تو وہ پھر ایک اور بات ہو جاتی ہے انڈونیشیا کا نام میں نے اس لیے رکھا اب اس کے بعد چار ممالک ایسے ہیں جہاں پچاس فیصد ان کا نظام سسٹم مضبوط ہے پچاس فیصد ففٹی ففٹی گئے ففٹی ففٹی لیکن پھر بھی کسی حد تک ہے کسی حد تک ہے تھوڑا سا میں اختیس اس ریسرچ سے اختلاف کر ہوا اچھا بجا کیا ہے کہ اس میں انڈیا کا انڈیا بھی ہے یہ میرے لئے بھی بڑا سرپرائزنگ تھا اب سرپرائزنگ بھلا کیوں ہے کہ فروم دی ڈے ون جب انہوں نے ازادی حاصل کی ہم نے بھی ازادی حاصل کی تھی لیکن ہم نے ازاد ہو کے اپنی ہی غلامی کر لی بجائے اس کے کہ باہر کے کسی دنیا پہ ہمیں الزام لگائیں ہم اپنوں کے غلام ہوتے ہیں بلکل انڈیا نے یہ نہیں کیا اب وہ فروم دی ڈے ون جب وہ ازاد ہوتا ہے کونسیچوئنٹ اسمبلی ہوتی ہوتی انہیں اس کے بعد نائنٹین ففٹی ون ففٹی ٹو میں ان کے پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں اب نائنٹین ففٹی ون ففٹی ٹو لوگ سبا یعنی کہ لوگ سبا ہماری جیسے قومی اسمبلی نہیں ان کی لوگ سبا ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی پارلیمنٹ اب وہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور یہ دوزار چوبیس میں الیکشن ہونے جا رہا ہے کوئی موقع انڈیا کی سیاسی تاریخ میں انتخابی تاریخ میں ایسا نہیں آیا جب الیکشن پوسٹ پون ہو گیا ہوں ایسا ہوا ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے کہ میں پرائمیسٹر ہوں اور میں نے محسوس کیا محسوس کیا یہ مجھے پتا چل گیا کہ میں پارلیمنٹ کا اعتماد کھو چکا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس انڈیا کی سیاسی اور انتخابی تاریخ میں ستائیس مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے ستائیس مرتبہ انڈیا کی تاریخ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے جس میں صرف تین مرتبہ کامیاب ہوا تھا اور باقی چوبیس مرتبہ ناکام ہو گیا تھا اب جو تین مرتبہ کامیاب ہوا تھا ایک تو وی پی سنگھ تھا ایک گادر تھا اور ایک اٹل بھی ہری باچ پائی تھا ان کی حکومتوں کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے علاوہ جب وہ ٹیبل ہوتا ہے اس سے پہلے وزراء آزم نے پردان منطلی انہیں استیفہ دے دیا مرار جی ڈسائی نے دیکھا کہ میں پارلیمنٹ کا اعتماد کھو چکا ہوں میرے پاس اتنے ووٹ نہیں ہوں گے میں ریزائن کر دیتا ہوں چنان شیکر نے بھی یہ کیا تھا مصر وہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے مو ٹھا کہ جی وہ فرانے پہ الزام لگا دیا یہ ہماری کمزوری ویکنس ہے جب ہم اپنی کمزوریاں کسی کی سازش کی نظر کر دیتے ہیں کہ یہ میں نہیں یہ میں نہیں گئی رہا نہیں نہیں میرا کسور نہیں ہے یہ سازش کی ہے اس نے فلانے سے ایک مرتبہ بھی انڈیا کے ستائیس مرتبہ بوٹ آف نو کانفیڈنس میں ایک مرتبہ بھی آواز کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں آئی کہ سازش ہوئی ہے اندرونے ملک ہوئی ہے بیرونے ملک ہوئی ہے ایک لمحے کے لئے نہیں آیا اور یہی بات ہے کہ جب وہ الیکشن ہارتے ہیں رولنگ پارٹی جب الیکشن ہارتی ہے تو اس نے کبھی نہیں کہا کہ داندلی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو شاید اپنے ووٹرز کو میری کوئی کتائیاں ہوں گی میں اگلی مرتبہ کوشش کروں گا کہ وہ کتائیاں نہ ہوں وہ نہیں کہتا انڈیا میں یہ نہیں شور اٹھتا کہ داندلی ہوئی ہے فلانا ہوا فلانا ہوا کبھی اٹھتا ہی نہیں وہ سمپلی رولنگ پارٹی جو حکمران جمعات ہے وہ الیکشن کراتی ہے وہاں کے ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے انڈیا میں انڈیا میں کے ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے کے ٹیکر سیٹ اپ بدقسمت ملک ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے جیسے پاکستان بھی آتا ہے اچھے یہ یہ پوائنٹ جا آپ نے ریس کیا یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمت ملک ہوتا جا큼 پوری دنیا میں گنتی کے چھ ملک ہیں پانچ چھ سات ملک ہیں کے ٹیکر آتا ہے کیٹکر کن ملکوں میں ہیں جن ملکوں میں ہے کہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے پوری دنیا میں جتنے ملک آگے جا چکے ہیں سیاسی طور پہ جمہوری طور پہ انتخابی طور پہ آگے جا چکے ہیں ساری دنیا کے ممالک میں جو انکمبنٹ ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی وہ الیکشن قراری ہوتی ہے یہ تو بڑی کوئی مزے کی بات نہیں ہے تو گول گول گھومنے والی بات ہی ہوگی کہ آپ کو رولنگ پارٹیز پر اتنا بھروسہ نہیں ہے تو آپ چاہتے ہوئے کوئی نیوٹرل بندہ آکے آپ کے فری اینکر لکھتا ہے یہ سسٹم ہے پوری دنیا خیر ساری فارق جہاں جمہوریت کہاں جا چکے ہیں پوری دنیا آگے جا چکے ہیں چھے ساتھ لنگلے لولے ملک ہیں جس میں پاکستان بھی آتا ہے نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں یہ جو پانچ ملک ہیں اگر ان کو اپنی رولنگ پارٹی بھروسہ نہیں ہے تو ان کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی کے سیٹ اپ آئے گا وہ فلی ریشنل ہوگا یار کہنے کا مطلب ہے it is a vote of no confidence کے تکر سیٹ اپ کیا ہوتا ہے vote of no confidence کس پہ جتنا بھی سیاسی آپ کا سیٹ اپ ہوتا ہے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہوتیں اس کے اوپر vote of no confidence ہوتا ہی ہے تو جو آ رہا ہے اس کے بھی تو کوئی اپنے ایجنڈا کوئی بائیسز ہوں گے وہ کس کے جو کیا ٹیکر سیٹ اپ آئے کیا ٹیکر سیٹ اپ میں یہ ہوتا ہے جب آپ ایک جمہوری عمل کی پیداوار کو آپ اٹھا کے اور کیا ٹیکر لے آتے ہیں کیا ٹیکر نے الیکشن تھوڑی لڑنا ہوتا ہے automatically flot ہو جاتا ہو یار کمالا میں نے الیکشن نہیں لڑنا میں نے الیکشن نہیں لڑنا مجھے کیا ٹیکر منا دیا گیا اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کیا ٹیکر منسٹر ہمارے وہ ان الیکٹڈ ہیں لیکن اب ہماری پارلیمنٹ میں بھی ہیں دیکھو اپنا الیکشن لڑنا کیا ٹیکر کے لیے جیسے ایک شخص ہیں بلوشستان کے وہ تھے پھر وہ بلوشستان انہوں نے ریزائن کیا مجھے پہلے کسی نے بتایا کہ یہ کیا ٹیکر سیٹ اپ میں ہیں بکٹی صاحب ہیں سرفراز بکٹی صاحب انہوں نے کہا آنے والے وقت میں یہ انٹیئر منسٹر ہوگا میں کہے یار یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ میں ایک الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے کیا اندہ نہیں وقت سے پہلے وہ ریزائن کر دے گا سرفراز بکٹی نے وقت سے پہلے ریزائن کیا اور الیکشن لڑا یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ سینٹ میں چلے گئے سینٹ میں جانا الیکشن لڑنا یہ دو ذرا تھوڑی ایسی چیزیں ہیں جس پر کسی وقت ہم بات کر سکتے ہیں کہ وٹ اس سینٹ سینٹ کا الیکشن کیا ہوتا ہے اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا کیا ہوتا ہے اور اس میں ہم ایک اور بات یہ نہیں کر رہے گا ستار صاحب کہ نون الیکٹر پرسن پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں آگے یہ آگیا نا کہ اب چار ایسے ممالک ہیں نہیں نہیں چار ایسے ممالک ہیں جہاں چالیس پیصد ہے اب یہ جب پچاس پیصد کم شروع ہوئی ہے نظام میں سسٹم میں جب پرسنٹیج اور ڈگری کم ہونا شروع ہو جائے تو میکسیمم میکسیمم ففٹی پرسن کا آپ یارٹ سٹک رکھتے ہو میکسیمم برنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب دو چار پرسن کا امکان ہو تاکہ اگر داندلی ہوتی بھی ہے گڑ بڑ ہوتی بھی ہے تو بڑے منی سکیل پہ ہو چھوٹے پر مانے پہ ہو پچاس پیصد میں نے ریعت کر کے دیا ہے کہ ہم لوگ تو بہت نیچے ہیں میں نے پھر بھی اس لیے ریعت کیا کسی اور ملک میں جو ان میں نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ہے وہ میرے پر اعتراض کرے گا کہ یہ کیسا انکر ہے یہ کیسا جنرلیسٹ ہے یہ کیسا انویسٹیجیٹیو ریپورٹر ہے جو پچاس پرسنٹ کو لاؤ کر دا لیکن اسے پتا نہیں کہ ہماری مجبوری ہے ہم پنجاہ پرسنٹ سے بہت نیچے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں خدا کے لیے ہمارا پنجاہ پرسنٹ ہی ہو جائے کوشت کر دے ہو اب یہ چیلیس فیصد میں میں نے جو ایک ملک رکھا ہے جورڈن موریتانیا اب جورڈن کی بات کرتے ہیں جورڈن ایک اردن ایک ایسا ملک ہے جہاں کہتے ہیں کہ بادشاہ بیٹھا ہوا جہاں یہ کہتے ہیں کہ روائل فیملی ہے وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے روائل فیملی ہے اس کی حکومت ہے مسلمان ملک ہے عرب ملک ہے لیکن ہم سے تو بہتر ہے الیکشن کے معاملے میں الیکشن کا سسٹم ان کا ہم سے بہتر ہے اب دیکھو نا بڑے افسوس کی بات ہوتی کی نہیں ہوتی ہم یہاں پر دنڈورہ پیٹتے ہیں ہم جمہوریت پسند ہیں جمہوریت میں جمہوریت کے لیے کر دوں گا وہ کر دوں گا اب جو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں جمہوریت کے لیے جان دے دوں گا جمہوریت کو سب سے نقصان وہی پچھاتا ہے پریکٹیکلی ثابت ہوا ہے جو جمہوریت کے اوپر طرح ریلیکٹنٹ ہوتا نا کوئی بات نہیں کرتا وہ جمہوریت کے لیے کر نقصان نہیں پچھاتا اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد پھر پانچ ممالک ایسے آتے ہیں جس میں تیس پرسنٹ نظام جو ہے نا صرف تین تیس پرسنٹ کی گنجائش رکھتا ہے کہ تیس پرسنٹ ہی فیر چانس ہے کہ صحیح الیکشنز ہو جائیں گے ستر پرسنٹ آپ یہی سمجھو کہ صحیح نہیں ہونے والے اب اس میں پاکستان اور ایران ہے اچھا ایران کے اوپر میرا تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ ایران کے ساتھ نا ویسٹ ڈنڈی مارتا ہے ایک بات ذہن میں رکھنا ہے ایران وہ ملک ہے جس نے پورے ویسٹ کو پورے امریکہ کو مسلمان ممالک میں ایک واحد ملک ایران رہا جاتا ہے جو کہتا نہیں کھڑا ہوا تن آور درخت کی طرح کھڑا ہوا پرواہ نہیں کرتا ایران امریکہ سامنے ہے ویسٹ سامنے ہے پورے کا پورا یورپ سامنے ہے پوری کی پوری دنیا سامنے کھڑا ہاتا ہے لیکن نہیں کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے خدایی قسم ہم آئی طرح نہیں ہیں ہم تو آج منگل ہیں منگل والے دن ہوں امریکہ کو پیڑا کر دیتے ہیں بودھ والے دن امریکہ کی ہی ہم منتیں کر رہے ہوتے ہیں خدا کے لئے سVEN ہم پہ ترس کھاؤں ہم نے دن رکھے ہوتے ہیں کہ کس دن کا شکول کی ضائر سیزن رکھے ہوتے ہیں اس سیزن میں ہم نے کسی کو برا بلا کہنا ہوتا ہے جس کو برا برا کہنا ہوتا ہے اسی کو ہم نے دوسرے سلسل میں جاگے اسی کی تعریفوں کے پول مان دے نے جیسے یہاں پہ ایک سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جی امریکہ ہمارے حکومت ختم کرنے کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا اب وہی جماعت کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو ہمارا لیڈر واپس آ جائے گا یار یہ عجیب سے لوگ ہیں امریکہ ہی ہے ایک جماعت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اب ہماری حکومت کو حتم کرنے میں ہوتی دوسری جماعت آتی ہے تو کہتے ہیں وہ ہمیں لے آئیں گے اب اس کے بات ہوتا ہے کہ پاکستان کے باری آتی ہے پاکستان میں کے بارے میں میں تھوڑی دیر بار بتاؤں گا کہ جو پاکستانی نظام میں سکم ہیں جو پاکستانی نظام میں ایمبیگوٹیز ہیں جو فلاوز ہیں جس کی ویسے ہمارا نظام کوئی بھی طاقتور ہونا جب اس کی نیت خراب نہ ہو تو بڑے حرام سے منپلیٹ کر لیتے ہیں بڑے حرام سے آتے ہیں اس پر لفظ ہوتا ہے ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں انجینئر انجینئر کیے گئے جی منوور کیے گئے جی منوپلیٹ کیے گئے داندی کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے وجہ کیا ہے کہ منوپلیٹ کرنا منوور کرنا انجینئر کرنا یہ یہ لفظ میں بھی استعمال کروں گا اگر کسی الیکشن کے بارے ہیں میری انڈیسر جائے گی نا جہاں میرے پاتھے کوئی ایویڈنس چڑھیں گے میں اسی وقت بات کروں گا ایویڈنس کے بغیر میں بات نہیں کروں گا ہمارے ہاں تو رات کو بندہ سویا ہوتا ہے صبح ہوتا ہے کندہ جی ہے ستار خان صاحب الیکشن جنہیں تاندلی ہوئی یہ میں کہا یار یہ رات کو سونے میں آپ کو کوئی خواب آئے نہیں نہیں آپ کے سامنے دیکھیں یہ ہو رہا تھا یہ ہو رہا تھا ہمارے بندوں کو نہیں پتا ثابت کرنا کیا چیز ہوتی الزام لگانا کیا چیز ہوتی الزام ایک ایسی چیز ہے میں بیٹھے بیٹھے آپ پہ الزام لگا سکتا آپ کے کوڑ پہ عزام لگا سکتا آپ کی اینک پہ آپ نے جو جو چیز پہنی میں عزام ہاں جب مجھے ثابت کرنا پڑے نہ تھے لگ میں پتا جائے گا مانا میں دوڑ رہا ہوں کہ یہ دوڑ رہا ہوں اگلا کھڑا ہوگا پلیٹ فارم جس پلیٹ فارم میں جاؤں گا ثابت کریں جی ثابت کروں گا میں کہوں گا یار جیسے میں کہہ رہا ہوں میری بات مان لو تو یہ نہیں ہوتا اس کا بتاؤں گا اس کے بعد اب چھے ممالک ایسے ہیں ہاں نہیں نہیں اس سے پہلے ہیں تین ممالک ایسے ہیں جس میں آپ کا فیورٹ ایک ریشیا اور نورتھ کوریا اب ریشیا روس اور نورتھ کوریا یہ آگے ہیں تو کیا ہے بیس فیصد کیا مطلب بھائی بھول دو یار ویسے روس میں نورتھ کوریا کا تو مجھے آج تک نہیں پتا لگا آپ کو پتا ہے نورتھ کوریا کے بارے میں جب کرونا بابا چل رہی تھی تو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن ڈبلیو ایچو ہر قسم کا ڈیٹا دے رہا تھا کہ کس ملک میں دنیا کا کون سا ملک تھا جو اس ڈیٹے میں نہیں تھا کہ آج کے دن فرانی تاریخ کو اس ملک میں اتنی کیولٹیز ہوئی ہیں اتنے کیسز نئے ریپورٹ ہوئے ہیں نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ڈیٹھ ہو گئی ہیں ماں سوائے نورتھ کوریا کو نکال کے چھا بھائی اکیم جونگون یار تم دیکھو کہ نورتھ کوریا اس میں ڈیٹا میں تھا ہی نہیں ان کو پتا ہی نہیں تھا ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کو دنیا کو ہم کو آپ کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ نورتھ کوریا میں کرونا نے کیا کیا ہے اس طرح سے بند کر کے نا انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے میرے خیال سے تو بیس پرسنٹ بھی زیادہ نورتھ کوریا کیا ہے نہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے یہ تو ریسرچ میں آگئے ہیں انہوں نے کوئی کہیں سے کوئی گیج کیا ہوگا سسٹم کو تھوڑا سا وہ ایکسپلور کیا ہوگا وہ کر دیا گا ہم نہیں کیسے روس کے بارے میں یہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوتن جو ہے جو بڑا پاورفل ہے اتنے سالوں سے ایک اتنے سالوں سے ہے تو یہ وہ الیکشن کون سا ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ اس کی مرضی کے خلاف آجائے جس سے اسے دکھ ہو صدمہ ہو یہ اور پوتن جو ہے نا صاحب کا ان کی جیسے امریکہ کی سی آئی اے ہے نا پاکستان کی آئی ایس آئی ہے انڈیا کی رو ہے اس طرح روس کی جو کی جی بی تھی کی جی بی اس میں کرنل صاحب تھے یہ پوتن اچھا جی اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ بڑا تھا مجھے اب کرنل صاحب تھے اس میں اور ان کی آخری پوسٹنگ تھی جب برلن وال برلن کی دیوار گر رہی تھی تو مشرقی جرمنی میں تھے پوتن نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی پوتن ایک ویری انٹیلیجنٹ ایک تو انٹیلیجنٹ کا آدمی ہے اوپر سے خود انٹیلیجنٹ ہے انٹیلیجنٹ ہے تو یہ آتا کہایا ہے کیونکہ اس پاور کو سسٹین اور منٹین رکھنا اتنے عرصے کے لیے اتنے اوپر آتا ہم جو مرضی کہیں یہ انٹیلیجنٹ بھی ضرور ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں ظالم بھی ہوتے ہیں کتر نہ جانتے ہیں اگر تمہیں کہا جائے کہ غزال کتر ہو تو تم حسد تار کترنی شروع کر دو تینو آپ کرنٹ بجے بھئی اس کو کتر رہا نہیں کہتے بات سمجھے ہو ایکچولی کترنا کیا ہے یہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم چلے جائیں تو ایک اور ملک آیا تھا خدای کا سامن اسپیشلیس کا نام نکال کے رہا تھا یہ چھے ممالک ہیں جہاں صرف دس فیصد ان کا سسٹم جو ہے نا وہ اس کو فیر بناتا ہے اب یہ ہے بنگلہ دیش ایک فور می ایٹ ایس ویری شاکنگ شاک نہیں ہو جاتا بندہ 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 بھی ہے کہ بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی جمہوری روایات ٹیڈیشن ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ڈکٹیٹر آیا تھے ٹھیک ہے جمہوریت وہاں پہ بھی ڈی ریل ہو جاتی ہے پھر جمہوریت جب آتی ہے تو یہ حسینہ واجد اس وقت ہے میں تھا پندرہ سال سے اوپر ہو گیا اس کو حسینہ واجد کو یہ شہنگ مجیورمان کی بیٹی ہے اپوزیشن نے بائی کارٹ کیا تھا یہ دودہ چوبیس کے انتخابات میں اپوزیشن نے بائی کارٹ کیا ہوا تھا اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے ایک سیاسی جماعت ہے جس کی حکومت ہے دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں ہیں انہوں نے بائی گھڑ کر دیا وجہ کے آتی ہے نظام ہی ایسا یہ پھر جت جائی ہے حالانکہ نظام سے زیادہ میں یہ بات جانتا ہوں محسوس ہو جاتا ہے آپ آپ کی گھڑ فیلنگ ہوتی ہے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ انڈرسٹوٹ سی بات لگ رہی تھی کہ سینہ واجد جی جائے گی سمجھ گیا محسوس ہو جیسے انڈیا کے حوالے سے یہ انڈیا کے اندر بھی انڈیا سے باہر بھی اور پاکستان میں ہم جاسے لوگ بیٹھے ہیں یا ویسٹ میں جو دنیا بیٹھی ہو محسوس کر رہی ہے کہ نرندرہ مودی پھر جی جائے گا اب یہ دیکھو اگر وہاں پر اپوزیشن بائی کارڈ کر دیتی ہے تو اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے شاید اپوزیشن نے بائی کارڈ اس لیے کیا ہوگی یار ہار جائیں گے کم پیڑا گا تو بھی ہارنا تو ہوتا ہی ہے اب کانگرس جو ہے وہ انڈیا میں اس برے طریقے سے دوزار انیس میں بھی اور دوزار چودہ میں ہاری تھی تاریخ میں کانگرس اس طرح سے نہیں ہاری جس برے طریقے سے مثلا میرے طرح انکہ بندہ کہتا کہ اگر میں راہول گاندی یا سونیا گاندی کی جگہ میں ہوتا تو میں بقتی طور پر نا ایکس پاکستان یا ایکس انڈیا لیو پہ چڑھا جاتا جس برے طریقے سے وہ ہارے ہیں اب یہ بنگلہ دیش کا لیکن مجھے بھی اس پہ نہیں ہوتا اب اس کے بعد دو تین ممالک ایسے ہیں جس میں دو پرسنٹ سے آٹھ پرسنٹ تک سسٹم ان کا الیکشن کے والے سے ٹھیک ہے اور تین ممالک ہیں سیریا چار ساؤت سودان وہاں زیرو پرسنٹ ہے اب یہ ممالک وہ ممالک ہیں جہاں صرف لڑائی ہو رہی ہوتی ہے بلکل وہاں کیا ہوتا ہے اس سیریا چار ساؤت سودان اس کے جو رہنے والے ہوتے ہیں وہاں آپس میں لڑ رہی ہوتے ہیں اب جو قوم آپس میں لڑ رہی ہو یہ ایسا اس کے ساتھ لڑ رہا ہے یہ ایسا اس کے ساتھ لڑ رہا ہے الیکشن میں کیا ہوتا ہے جہاں کہ لوگوں کو دینے کیا ہوتا ہے اگر جنمن الیکشن بھی ہو جائے نا تو وہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے کچھ ممالک ہیں جن میں پتہ نہیں چلا could not be determined یہ میں نے لفظ استعمال کیا could not be determined کہ یہاں ان کا نظام کتنا کتنے percent fairness score ان کا کتنا ڈیٹا not available ٹھیک ہے اب یہ چیز ہوگی یہ باست ممالک ہوگئے ٹھیک ہے فرم دو سے آٹھ پرشنٹ سے لے کے نائنٹی پرشنٹ زیرو سے لے کے سسٹم سسٹم جو ہوتا ہے ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے نظام کو دیکھنا کہ نظام مستحقم مضبوط نظام کیا ہوتا ہے آپ نے نہیں یہ دیکھنا کہ میں پی ٹی اے کو پسند کرتا ہوں میں نون لیگ کو پسند کرتا ہوں میں پیپل پارٹی کو پسند کرتا ہوں میں جماعت اسلامی کو پسند کرتا ہوں میں امکیم کو پسند کرتا ہوں اور بھئی نظام ایک دفعہ آ گیا نا جس کو نظام کہتے ہیں تو بھائی جو جیت رہا ہوگا وہی جیت رہا ہوگا جو ہار رہا ہوگا وہی ہاں پر آپ دو ہزار پچیس کا الیکشن کرا دیں میں آج ایک نئی جماعت بناتا ہوں میرے ساتھ چھمہ بھی نہیں ہوگا میں رولہ پا آتا ہوں گا دو ہزار پچیس انتخابات میں دھاندری ہوئی ہے دیکھو یہ تو سسٹم یہ ہمارا سسٹم یہ ایک سال پہلے عبدالسطار خان صاحب جن کو کوئی جانتا نہیں تھا انہوں نے جماعت بنائی آکر رولہ پا آکر رولہ پا آتا ہمارے ہاں یہ ہی ہوتا ہے تو ستار سب کیا ریلسٹکلی ریلسٹکلی نظام کو بدلا جا سکتا ہے یا ریلسٹکلی نہ ہم بدلنا چاہتے ہیں لوگ کیونکہ لوگ جب تک پسند نا پسند کے پیچھے رہیں گے نظام نہیں بزا جا ہمیں بھی عادت ہو چکے ہیں ایسے جینے کی ہمیں بھی عادت ہو چکے ہیں اب ہم کرتے کیا ہیں ہم اوپر کی طرف دیکھتے اینی ٹھیک اینی ٹھیک اینی ٹھیک وہ ایک دفعہ اپنی طرف دیکھو کہ ہم کتنے ٹھیک ہیں بالکل جس دن ہم ٹھیک ہو گئے نا اوپر والا کوئی ٹک نہیں پائے گا ٹک نہیں پائے گا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں میں کہہ جس دن پاکستانی لوگ مچور ہو گئے سیاسی طور پہ اور یہ پسند نا پسند کو سائٹ پر تھوڑی دیر کے لیے پسند نا پسند تک کیلئے رہنے دیا طرح ریشنل ہو گئے پسند نا پسند ساری دنیا میں چال رہی ہوتی ہم آئی طرح تو میں نے کہا نا نواز شریف نا آصف علی زرداری نا ہی عمران خان یہ کانسلر کا الیکشن نہیں جیت سکیں گے یہ کانسلر کا الیکشن نہیں جیت سکیں گے جس دن ہم ٹھیک ہو گئے ہمارے ٹھیک ہونے کی کوئی امید ہی نہیں اگلے دو سو سال تک ہم بلا کیا ہیں ایک الف کے پیچھے پڑا ہوا ہے دوسرا بے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اسی میں ہماری کبھی کھوپڑی کام نہیں کرتی پسند اور نا پسند میں آپ دیکھیں آپ کو عشق ہو جائے آپ محبت میں گرفتار ہو جائیں میں نے آپ کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ محبت میں گرفتار ہو گئے جب آپ محبت میں گرفتار ہو جائیں گے میں جو مرضی لوجک دے رہا ہوں دنیا آپ کے پاس جو مرضی ایبیڈنس لے کے آ رہی ہے آپ تو محبت میں گرفتار ہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہے نہیں وہ آپ لوگ جھوٹ بوزتے ہیں جب محبت کا بخار آپ کے سر سے اترے گا نا پھر آپ بلا کیا کہو گے یار ستار خان صاحب بھی مجھے سمجھاتے تھے یار فرانا چھما بھی آتا تھا یار فرانا بھی آتا تھا یار آسم نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ یہ غزال یہ کیا کرے مجھے اس وقت ہمیں نہیں آرہی تھا ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جس دن ہم نے اپنی پسند نا پسند کو خاص وہ جو لیمٹ ہوتی اس میں نہ رکھا ہمارا یہی آل ہو نا چوبیس کے چوبیس کے انٹے تو ہم رو رہے ہوتے ہیں چوبیس کے چوبیس کے انٹے یار یہ کون سا ملک ہے یہ کون سے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں جو چوبیس کے چوبیس کے انٹے رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ایری بیعت ہو یا ایری بیعت ہو ایک دفعہ بھی اپنی طرف نہیں دیکھا ہوں نا کمپلین کرنے کی عادت ہوگی نا خود میں ری فارم نہیں لانے ہم نے دوسرے کو پن پوائنٹ کرنے ہم نے میں ایک دفعہ ایک بڑے ٹی وی چینل کا بیورو چیفتہ اسلام آباد میں تو میں نے اپنے بیورو کے رپورٹر اور کیمرہ میں نے سب کو کہا میں نے کہا میرے پاس کمپلینٹ کوئی نہ لے کیا ہے جو کمپلینٹ لائے گا جس کے خلاف لائے گا میں اس کے جس کے خلاف کمپلینٹ ہوگی اس کو اس وقت بلاؤں گا جب کمپلینٹ دینے والا ایویڈنس کے ساتھ مجھے کنونس کر چکا ہوا ڈیڑھ سال میں ایک بھی کمپلینٹ نہیں ہوئی کیوں انہیں پتا تھا کہ کمپلینٹ کے ساتھ ہمیں ایویڈنس بھی لگانا پڑے گا کمپلینٹ کی عادت پڑ گئی ہے اے جی انجی کردہ پہ اے جی انجی کردہ پہ اوہ تینی ٹھیک ہے کا اپنی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پاکستان میں اپنی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور عمل کرنے پہ تو فوکس ہی نہیں ہے نا ہم نے بس رونا دھونا ہے باتیں کرنی ہے کچھ کام نہیں کرنی ہمیں شاید رونا دھونا سکھا دیا گیا ہے یہ بھی لٹے گئے لٹے گئے میں کوئی رامنا بیٹھ میں تنہوں نہیں لٹے گا جن نے لٹے گا اس کے سامنے شور مجھا ہوں میں ادھری روک دیتا ہوں وہ پھر دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے آز پڑ گیا نا اے ملے اوہ لٹے گئے لٹے گئے یہ ملے اوہ لٹے بن گئی پھر قدرت بھی ان پہ مہربان نہیں رہتی قدرت مہربان اس قوم پہ نہیں رہتی ان لوگوں پہ نہیں رہتی جو رونا پیٹنا ڈالتے ہیں اور دوسرے کو ذمہ دار ٹھراتے ہیں قدرت کبھی بھی مہربان نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ قدرت نے آپ کو دماغ دیا ہے غزال صاحب یہ جو دماغ آپ کو دیا نا آخرت میں اس دماغ کا حساب بھی ہوگا بالکل ہوگا آخرت میں جب جائیں گے نا ہم لوگ اوہ جناب یہ تھا انہوں نے کہا جی آپ کو دماغ ہم نے دیا تھا اس کا استعمال کیوں نہیں کیا آپ نے ادھر کیا کہیں گے جی میں نے سوشل میڈیا نے بٹکا دیا مجھے ستار خان نے بٹکا دیا مجھے فلانے نے بٹکا دیا خود کیونکہ یہ نہیں چلے گا بالکل بھی نہیں چلے گا یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں ہم لوگ پتہ نہیں کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ رمضان جا رہا ہے نا قدرت نے جب آخرت میں ہمارا امتحان لینا نا تو سب سے زیادہ انتحان اس چیز کا ہوگا کہ یہ دماغ دیا ہوا تھا اس کا استعمال کیوں نہیں کر رہے تھے یہ دماغ ہم نے اس لیے دیا تھا تمہیں کہ بنگیاں مارتے رہو یہ دماغ اس لیے دیا تھا کہ اس کا استعمال کرو ہاں اگر آپ کو کوئی بیوکوف بنا گیا اس کا بھی ہمیں پتہ ہے لیکن آپ جن جن چیزوں پہ آپ بیوکوف بنے ہم نے دماغ اس لیے نہیں دیا تھا یہ غلطی تو ایک بہر ہوتی ہے نا بار بار جو وہ غلطی نہیں یار اب میں کہہ رہا ہوں کئی دفعہ آپ سنیں پاکستان کی اے یار یہ جو آپ میں جنرلیسٹ ہوں میں نے تو جانا ہے ڈاکومنٹس پہ ایویڈنس پہ شواہد پہ دستاویزات پہ ریکارڈ پہ ڈیٹے پہ تو میں ایک دم کہتا ہوں یار آپ کے پاس ریکارڈ ہے ڈاکومنٹس ہیں دستاویزات ہیں کوئی ڈیٹا ہے کوئی ریکارڈ بنا ہوں نہیں جی میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں یہ کے دروازہ ہے کھولو نکلو یہاں سے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں میں کیا میں ہمارے ہاں میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں میں ہوتا ہے کہ میں ڈاکومنٹ ہوں میں میں دستاویزات ہوں میں میں ریکارڈ ہوں میں ڈیٹا ہوں میں ایویڈنس ہوں وہ میں کو ہم نے عجیب و غریب پہ رہا ہوں میں جتا ہوں کہہ رہے ہوں بھئی آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے دو طرف سے جب دلائل کا تبادلہ ہو رہا نا تو آپ میچور ہو جاؤ گے یہ بھی دلیلیں دے رہا ہے یہ بھی دلیلیں دے رہا ہے آپ میچور ہو جائے جو سن رہا ہوتا ہے جب یہ بھی گالیاں دے رہا ہے یہ بھی گالیاں دے رہا تو آپ کیسے میچور ہو سکتے ہیں بلکہ سمجھو نا اب اس میں ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشنل پاکستان اس کو میں نے بڑے ترتیب سے نا پوری اس سے دیا تھا میں نے آج تھوڑا سا کرنے کے سسٹم کی بات ہو رہی ہے نا کہ سسٹم میں کیا فلاوز ہیں جی سکم کیا ہے کمیاں کیا ہے خامیاں کیا ہے پاکستانی سسٹم میں پاکستان کے الیکشن کمیشن میں کوئی بھی سیاسی جماعت چاہے وہ الیکشن ہار گئی ہو دوزار اٹھارہ میں نون لیگ نہیں جیت سکی تھی نون لیگ نے ہر طرح کا شور مچایا داندری ہوئی داندری ہوئی ہے نظام کی طرف نہیں گئی دوزار چوبیس میں پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے داندری داندری نظام کی طرف کوئی نہیں گیا نظام کی نشان دینی کی اپنی آگے دیکھا نا یہ فرانہ فارم تھا اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے نہیں ای سی پی کو تو کافی تنقید کا سامنا کرنا بڑا تھا نہیں نہیں تنقید کا اس طرح سے نہیں یہ تنقید بھی نہیں ہے یہ اس کی بدحالی ہے یہ اس کی بدحالی ہے اس حالت میں رکھ کے الیکشن کمیشن او پاکستان اس حالت میں ہو تو کیا آپ اسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ الیکشن اس طرح کرائیں گا جو قابل اعتبار ہوں گے اور اگر اس طرح کے الیکشن کرا دیئے تو یار میں خدای قسم جا کے سلوٹ کرنے کو تیار ہوں کہ یار یہ کیسے کرا دیا مثال کے طور پر الیکشن کمیشن او پاکستان یہ دوزار 18 کا ہے پورا میرے پاس میں نے دستا وزاد میرے پاس آئے تھے الیکشن کمیشن او پاکستان کے اب کیا ہے یہ حالت دیکھو دکھائیں ایک سو تریسٹھ دفاتر تھے الیکشن کمیشن او پاکستان کے پورے پاکستان میں ایک سو تریسٹھ دفاتر ایک سو تریسٹھ دفاتر میں صرف پانچ ایسے دفتر تھے جو کہ الیکشن کمیشن او پاکستان کی اپنی ملکیت تھے صرف پانچ ایک سو اٹھاون دفاتر الیکشن کمیشن او پاکستان کے قرائے کی عمارتیں تھی قرائے کی عمارتیں نہیں ہوئی تھی کوئی میری بیلڈنگ تھی کوئی آپ کی بیلڈنگ تھی کوئی کسی کی بیلڈنگ تھی کوئی کسی کی بیلڈنگ تھی اب اس میں کیا تھا ایک سوٹھا بن وہ ہو گئے ان میں سے چوہتر دفاتر جو تھے نا جہاں پہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے چوہتر دفاتر تھے پورے پاکستان میں انہوں نے حال پلاکی سی پیتھیک کنڈیشن کیا کہتے ہیں کہ جو اندر بیٹھا ہوا نا وہ کہہ رہا ہے کہ یار ہے کدوں ڈگی نا پوے یہ چیز پتیٹک بیلڈنگ نو اپروپریئٹ بیلڈنگ ٹھیک ہے نو پارکنگ فیسیلیٹی نو سیف ایکسس اینڈ سیکیورٹی ایرینجمنٹ ویری ویری الامنگ اس کے بعد کیا تھا کہ بڑی کوشش سے اب یہ بدحالی دیکھتے جاؤ ہر ایک سیاسی جماعت کے لیے ہونا چاہیے کہ یار اس حالات میں ہم کیا اس سے امید کریں گے یہ سیاسی جماعتیں نہیں دیکھتی سیاسی جماعتیں کیا دیکھتی ہیں انتظار کرتی ہے نتیجے کا نتیجے کے بعد دیکھو جی اے فرانی چیز ہوئی سی دیکھو جی کوئی باہر کی تھرڈ پارٹی ابزرور بیٹھا ہونا الیکشن کے والے سے وہ حاصرہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نظام کو دیکھا ہی نہیں کہ نظام میں کہاں کہاں کمیاں تھی خامیاں تھی یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ستار خان صاحب بیٹھے سا ہوتے ہیں انہوں نے لوچت اللہ ہے اچھا جی ستار خان صاحب نے کیسے لوچت اللہ ہے ایسے لوچت اللہ ہے ایسے لوچت اللہ ہے اگلا کہہاں اچھا لوچت اللہ ہے where are the documents where are the evidence لو اب ہمارے پاس کم ہوں گے کچھ میں نہیں اب یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہر چیز ثابت کرنے کے لیے record data کو دستابعزات ہوتے ہیں evidence ہوتا ہے بغیر یہ کہتے ہیں کہ evidence بھی نہ پوچھا جائے دستابعزات بھی نہ پوچھے جائیں document بھی نہ پوچھے جائیں بہت جو ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات مان لی جائے یہ دیکھو اب اس کے بعد چلتے ہیں storage capacity یار یہ ایک ایسی بات ہے دنیا کا کوئی ملک ہو اس کا election commission ہو اس کی یہ حالت بتائی جائے وہ کیا امید کرے گا کہ election تو کروانے نہیں چاہیے بلکہ election postpone کر دینا چاہیے کیا حالت ہے storage capacity یار یہ دو ہزار اٹھارہ ہمیں ایک بھی store نہیں تھا election commission پاکستان کے پاس ایک store ہوتا کیا storage پورے پاکستان میں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ نے election material ساری آپ کی inventory پڑی ہوتی ہے election material جس نے election والے دن استعمال ہونا ہے وہ اپنی جگہ سے نکلتا ہے election material اور اس جگہ پہ جاتا ہے اسے store کیا جاتا ہے اور پھر election والے دن جب election ہو رہے ہوتے ہیں وہ store میں رکھی ہوئی چیزیں ہر polling station میں جاتی ہیں اور رات کو جب election ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں سے وہ واپس آتی ہیں اب بتاؤ اس store کتنا important ہوگا اس کی safety کتنی important ہو حد سے زیادہ storage اور پاکستان میں election commission اور پاکستان کے پاس اپنے پاس storage capacity ہی نہیں تھی اور district traders نہیں ہوتے district traders ان کے دفاتر میں رکھ دی جاتا تھے میری بات سنو میرا ہاتھ پڑے میری ایکسس ہو میں powerful ہوں اس حلقے کا اس علاقے کا تو آپ کیوں نہیں manipulate کر سکتا ہے میں manipulate کر سکتا ہوں اس کے election material جا رہا ہے polling station میں election ختم ہونے کے بعد آ رہا ہے تو بھائی ہمارے ہاں ذہنی طور پر negativity میں جادوگر بڑے بیٹھے ہوں وہ ایسا لچتلیں گے آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے پتہ چل جائے گا یہ لچتلا گیا کسی نے کہا دینا کہ بھائی یہ ہوا تھا اب یہ ہوا تھا تو یہ کیسے ہوا تھا تو آپ کیسے جا کے اس کو لچتلیں گے اب یہ تھا اب اس میں یہ ہوا تھا کہ پورے پاکستان میں store ایک بھی اپنا نہیں تھا election commission اور پاکستان کا جہاں election material the most important material جس کے اوپر ساری گربڑ ہوتی ہے سارے future depend کرتا ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں اپنی اگاہ پر جہاں پر گربڑ ہوتی ہے لیکن وہ جو election material ہوتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ میرے جیسے بندہ بیٹھا ہونا شاتر مکار جو چاہ رہا ہو کہ vote تے میرے کل ہے گا لیکن اینا vote نہیں گا کہ میں حکومت بنا سکوں تو جا کے ذرا یا میں ایم این نہیں ہو سکوں یا ایم پی ہو سکوں تو میں آگا چطال دے اور روچ کیونکہ vulnerable ہے نا سسٹم خود ہی loophole چھوڑے گئے ٹھیک ہے اب اس وقت ہوا تھا کہ انہوں نے plan کیا تھا کہ 29 storage بنائے جائیں 2018 کے انتخابات سے پہلے ٹھیک ہے اچھا یہ پہلے plan کیا تھا انہوں نے لیکن کامیاب نہیں ہوئے یار یہ کتنے عرصے سے بغیر storage کے کام ہو رہا تھا یار کہجی بات کرتے ہو غزل صاحب کوئی 2018 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا پہلے الیکشن تھا اس سے پہلے کتنے الیکشن ہوں میں سارے الیکشن لگا لوں سب میں proposal دیوں یار storage ہے ہی نہیں آپ district rrr کے دفتر میں اپنا الیکشن material رکھ رہے ہیں جس نے الیکشن والے دن استعمال ہونا ہے پولنگ station میں جانا ہے اس سے واپس آنا ہے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا کہ سسٹم کو ٹھیک کیوں نہیں کیا جا رہا یار تم دیکھو نا اب یہاں پہ کوئی political party نہیں بولے گی تو آپ اس حکومت کے دوران یہ کمیاں پوری کیوں نہیں کرتے کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں چکہ ہم بھی مار سکتے ہیں ڈنڈی سے ہم بھی بڑا یہ تو سنیرہ موقع ہے یہ ہم اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیں یہ جس کی ایک حکومت آئی ہے اس کے back of the mind یہ بات ہو اس کے بعد ہوا transportation ہم لوگ کتنا کرتے ہیں سماع میں بیٹھے ہوئے یار اگر ہمیں پک اینڈ راپ مل جائے کرتے ہیں نا اب یہاں پر election commission اور پاکستان کی transportation کا حال دیکھ لو 2018 کے میں بات کر رہا ہوں اکتالیس district election commission کے office تے اکتالیس جہاں گڑی ایک بھی نہیں سی ایک بھی گڑی نہیں سی تو پولیس کی گاڑیاں یوز کر رہے تھے اب آگے میں چلتا ہوں بتائیں اکانوے گاڑیاں تھی جو پوٹو ہار جیپس ہوتی ہیں اور کلٹس ہوتی ہیں اکانوے تھی اکانوے موڈل نہیں اکانوے تعداد اکانوے تھی اور یہ بیس پچیس پچیس سال پرانی تھی یعنی کہ کھڑی ہو گئیں تو پھر کھڑی ہو گئیں اکانوے سے بھی اکانوے موڈل ہی کہہ رہے ہیں نا نہیں اکانوے نمبر اکانوے نمبر تھی لیکن موڈل بھی آپ نے کہا بیس پچیس سال اندازی کے ہر روز دن الیکشن کمیشن پاکستان تفصر جاؤ وہ ساڑی گڑی ہے کسی وہ بیمار ہے کسی اس کی طبیعت تبانہ نہیں تھی وہ نکھانسی ہوئی تھی ہم پہنچ نہیں پائے یا پچھا نہیں سکے جو چیز صحیح ہے اب یہ ہمارا کیا یہ تو اب یہ قدرت کی طرف سے اچھا ادھر ہی ہوتا کیا تھا کہ یہ بھی حکومت پاکستان کبھی غور نہیں کیا نا لوگوں نے غور کیا نا میڈیا نے غور کیا نا جو سیسی جماعتیں انہوں نے کہا رینٹا کار رینٹا کار اب رینٹا کار کسی ایک جگہ پہ تو بہت سوٹیبل ہوتی ہے میں بھی پریفر کروں گا رینٹا کار لیکن مستقل بنیادوں پہ رینٹا کار جو ہوتی ہے بہت مہنگی ہوتی ہے اس طرح برا کیا ہوتا ہے کہ رینٹا کار میں نے کسی اور چینل میں ٹی وی چینل میں انیویسٹیکیشن کا شو کرتا تھا وہاں میں نے یہ چیز کی تھی کہ دنیا بھار میں جو فورن مشنز ہیں پاکستان کے دنیا بھار میں سفارت خانے ہیں ان کے رہنے کی جگہ ہے جو ہمارے سفارت کار ہوتے ہیں وہاں رینٹا کار پہ بلینز بلینز خرچک ہو گئے تھے اور جن سے رینٹا کار لیتے تھے مثلا نیو یورک کا ایک ڈیلر تھا رینٹا کار میرے پاس سارے ڈاکومنٹس تھے میں نے ویسے پوچھا میں کہ یہ آپ سے لیتے تھے گاڑیاں جب نیو یورک امریکہ میں پاکستانی صدر جا رہا ہے یا وزیراعظم جا رہا ہے سار ڈیلیگٹس جا رہا ہے مہمان آ رہے ہیں تو اس بندے نے کہا تھا کہ ٹیلی فون پہ آپ کے پاس تو سارے دستاویزات ہیں آپ کو تو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھے آپ کو بتایا کہ کون کس کس ٹرپ میں کس کس دورے میں کتنے کتنے پیسے رینٹا کار کے اوپر لگے ہیں پاکستانی گورنمنٹ لیکن میں آپ کو ایک بابت آنا چاہتا ہوں آپ نے ایک اورٹ نہیں کرنی اس کے آپ کے پاس دستاویزات بھی نہیں ہوں گے انہیں کہا کہ میں نے اٹھارہ لیموزین گاڑیاں خرید لی ہیں ان کو قرائے پہ گاڑیاں دے دے کے اٹھارہ لیموزین گاڑیاں نیو یورک میں وہ بندہ خرید چکا تھا پاکستان امبیسی کے جو پاکستان سے جو ڈیلیگیشن جاتا تھا امریکہ جاتا تھا نیو یورک جاتا تھا جس میں صدر بھی ہوتا تھا وزیراعظم بھی ہوتا تھا اٹھارہ لیموزین گاڑیاں وہ خرید چکا تھا بزنس تو فلرش کر گیا اس کا اب یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا بھی یہی تھا کہ یار آپ رنٹ آ کار رنٹ آ کار رنٹ آ کار اپنی گاڑیاں لیلیں چاہیے حکومت کو چاہیے ان کو پیسے دے کے ہمارے یہ جو گاڑی ملی ہے یہ کیوں ملی ہے ہم لوگ بھی نیگٹیو ہو گئے ہیں کس ضرورت کے تحت اگلہ مانگ رہا ہے کل کو آپ کو گئے ایڈی ٹیبل ملی ہے ٹیبل ہے نو کیوں ملی ہے ایڈی بتی جال رہی ہے سہن سے بتی مل دی نو کیوں بتی جال رہی ہے پانی آ رہا ہے پانی کیوں آ رہا ہے ہم اتنے نیگٹیو ہو گئے ہیں اب یہ یہ بات ہے کافی لمبے چوڑے پیسے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے رنٹ آ کار سرویس کے لیے مجاہر ہے کہ اپنے گھڑیاں لیلنا باہر آئی انہوں نے پھر ایک ریفر کیا اب مجھے نہیں پتا کہ وہ چون سٹھ گاڑیاں تھی ڈبل کے بن جو انہوں نے سمری موف کی تھی حکومت پاکستان کو اپروف ہوئی اب پتہ نہیں اپروف ہوئی کہ نہیں ہوئی مجھے اس کا نہیں پتا اب یہ چیز ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان دوزار اٹھانہ کے انتخابات میں ایک کروڑ بیس لاکھ فی میل ووٹرز کو ٹائملی ریجسٹر ہی نہیں کر سکا تھا ایک کروڑ بیس لاکھ فی میل ووٹرز کو ٹائم پہ جیسے کہتے ہیں نا ٹائملی کہ یہ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس ڈیٹ تک اتنے ووٹ ریجسٹر کرنے ایک کروڑ بیس لاکھ فی میل ووٹر ریجسٹر نہیں ہو سکا تھا اب اس کے بعد کیا ہے اور چھبیس ہزار سینسز بلوک اب یہ جو الیکشن کو جانتے ہیں نا سمجھتے ہیں سینسز بلوک کیا ہوتا ہے سینسز بلوک بڑے مائنیوٹ لیول پہ جیسے یہ ہمارا ایریا نہیں ہے اس کا ایک بلوک ہے ہمارے ایریا کے ساتھ جو جڑا ہوا اس کا ایک بلوک ہے اس چھبیس ہزار سینسز بلوک میں جو خواتین فی میل ووٹرز تھیں وہ چالیس فیصد سے اوپر نہیں ہو سکی تھی چنگا پلا مسئلہ پڑھا رہا تھا ان کے چالیس پرسنٹ سے اوپر نہیں ہو سکی تھی یعنی مسئلہ پڑھا رہا کہ یار اس کو کیسے کریں اب یہ باتیں تھوڑی تھی جو اخبار میں دیں میڈیا میں دیں باتیں اور ایسی باتیں میں نہیں تھی اچھا پرنٹنگ تھی پرنٹنگ میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بیس کروڑ بیلٹ پیپر چاہیئے تھے چھیک ہے کیا ہوتا کیا ہے دس کروڑ بوٹر ہے نا تو آپ کو بیس کروڑ بیلٹ پیپر چاہیئے یہ ایک پریکٹس ہے ایک نیشنل اسمبلی کے لئے اور ایک پروینشل نہیں نہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نیشنل پروینشنل اسمبلی کا بھی ہوتا ہے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ یار یہ اگر ضائع ہو گیا کوئی چیز ہو گئی تو کچھ آپ کو بیک اپ میں رکھنے چاہیئے ٹھیک ہے اس لئے بیس کروڑ تھے اور تین پرنٹنگ پریس تھے جہاں سے انہوں نے بیلٹ پیپر چھپوائے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوا کہ اٹھارہ کروڑ نوے لاکھ ایک کروڑ دس لاکھ کی شورٹیج تھی ایک کروڑ دس لاکھ بیلٹ پیپرز کی کمی ہے شورٹیج ہے دوزار اٹھارہ کا الیکشن سر پہ لٹک رہا ہے کیا مس مینجمنٹ کی انتہا دیکھو بھی ان کی کپیسٹی نہیں ہے تین پرنٹنگ پریس ہے ایک پرنٹنگ پریس دو پرنٹنگ پریس تین پرنٹنگ پریس ہو گیا بھئی یہ کپیسٹی اوپر چلی گی ہمیں زیادہ کی ضرورت ہے شورٹیج پڑ گئی پھر گیا تھا پھر چھاسی کروڑ پہ اب اس کا بھی مجھے نہیں پتا پھر چھاسی کروڑ پہ مانگا گیا تھا وفاقی حکومت سے چھاسی کروڑ پہ مانگا تھا کہ پرنٹنگ کی مشینری ہمیں چاہیے نہیں جہاں ہم اپنا یہ یہ اس طرح کی شورٹیج ہوتی اس کو پوری کر سکے اب یہ کوئی غلط بات نہیں تھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے لوگ چھاسی کروڑ مانگ دے پہنے ایک تو لوگوں کا بھی عجیب سا ہو گیا کوئی انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی کہ یار یہ آپ آپ کدھر سے رہے ہیں وہ جو ہاتھ کیا ہیں دیکھو اگر ہم نے ہر چیز پہ اتراز شروع کر دیا کانی مگ گئی کانی مگ گئی ساتھی وجہ کیا ہے ہم نے ہر چیز پہ اتراز کرنا شروع کر دیا ہر ایک چیز پہ اپنی کو اپنے کو نکال کے باقی کسی کی بھی ہو یہ غزال نہیں ہے دیکھا تھا آپ نے کوڑ کا کالر دیکھا ہے اس کا آپ کے پاس اتنے بیلے ہو گئے ہیں کہ آپ غزال کے کوڑ کے کالر کی بات آپ ڈسکشن میں لا رہے ہیں جس کا تو سورو سے ڈسکشن میں ہونا ہے ڈسکشن کرنی ہے تو وہ چیزیں کریں جو ریال ٹائم ایشوز ہیں جن کے ساتھ آپ کا ناتا جڑا ہوگا ہے ہم اس کو چھوڑ کے اے غزال دا کوڑ ہے کسی ایک کوڑ کا جرا کالر یاری کیا ہمیں ہو گیا ریال ٹائم ایشوز پہ جائیں اب یہ چیز تھی سیاسی کروڑ مانگے گئے تھے کوئی بھی ملک ہو وہ کیا کہے گا دے ہو بھئی نہیں ملے ورنہ مجھے نہیں پتا ملے کی نہیں ملے ایک کروڑ دس لاکھ بیلٹ پیپر کی شورٹیج تھی دو ہزار اٹھارہ میں مجھے کوئی سیاسی جماعت بتا دو جنرل علاہی پایا نون لیگ بتا دو کہ نون لیگ نے یہ کہا ہوگا ایک کروڑ دس لاکھ بیلٹ پیپر کی دو شورٹیج پڑ گئی تھی یہ اپنا کہتے رہیں گے ہمیں ہرایا گیا الیکشن ریزرٹ ڈیلے کر دیا گیا یہ کر دیا گیا کوئی اس جگہ پہ نہیں جائے گا جہاں ایکچولی ایک چیز ہے جس کی آب آواز اٹھا سکتے ہو جس میں مسئلہ ہے جس کے وضع سے سارا سسٹم پلارڈ ہے اچھا یہ ایک ہوگا کہ پولنگ سٹیشن پولنگ سٹیشن یہ اب میں ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ جنوری دو ہزار سترہ تک پچھتر ہزار پولنگ سٹیشن کا پچھتر ہزار پولنگ سٹیشن کا جنوری دو ہزار سترہ تک ویریفیکیشن ایکسسٹنس این سٹیٹس ہو جانا چاہیے تھا صرف گیارہ ہزار پولنگ سٹیشن کا ہو سکا تھا اچھا پچھتر ہزار میں سے صرف گیارہ ہزار جنوری دو ہزار سترہ تک یہ ڈیڈ لائن تھی جنوری دوزار سترہ تک صرف گیارہ آزار پولنگ سٹیشن کا ایگزسٹنس ویریفیکیشن ان سٹیٹس وہ ڈیٹرمن ہو سکا تھا اس کے بعد یہ تھا کہ ریسٹ آف دیس جو سکسٹی فور تھاؤزن چونسٹ آزار پولنگ سٹیشن تھے یار انہوں نے کس طرح کیا ہوں گے تیس جون دوزار سترہ اب جنوری دوزار سترہ تک گیارہ آزار پولنگ سٹیشن کی ویریفیکیشن سٹیٹس اور کیا کہتے ہیں کس کو ایگزسٹنس وہ پوری ہوئی تھی چھے مہینے میں چونسٹ آزار پولنگ سٹیشن کی کیسے ہوئی کیسے ہوئی یہ سوال ہے نشان تو ہے یعنی کہ کوئی بھی اتنی بریکیوں میں کوئی نہیں جاتا کھاپ پان میں ہمارا کوئی جوڑی نہیں ہے پوری دنیا میں جوڑی نہیں گا صبح سے ہم یہ قوم ایسی ہے صبح اٹھے گی ناشتہ نہیں کرے گا کھاپ پانا شروع کر دیں رولا پا دے رولا پا دے رولا پتنا پا دے اے ہوگیا تو پتا نہیں اے ہوگیا اے پتا اور ایکچولی ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا جو رولا ڈالتی ہے کھپ ڈالتی ہے شور مچاتی ہے نا ایکچولی ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا جس کو پتا ہوتا نا وہ موسٹ آزی ٹائم خاموش ہوتا اور کام کر رہا ہوتا ہے بلکل ایسے یہ ٹھیک ہے اب یہ سارے حالات جس میں آپ کہتے ہونا کہ فیرنیس سکور الیکشن کرانے کا دھاندلی کے معاملے میں میں نے ایسے سے بندے کو سنا ہے جس کو میں نے بعد میں کہا میں کا میری گاتھوں آپ ثابت کر سکتے ہیں یہ آپ کو پتا بھی ہے کہ ہوتی کیسے دنیا میں میں تمہیں بتاتا ہوں دو چیزوں جس میں میں نے بڑا کام کیا ایک اور چیز ہے جس میں میں نے بڑا کام کیا وہ میچ فکسنگ ہے میچ فکسنگ اور دھاندلی ثابت کرنا آل موسٹ آل موسٹ ناممکنات میں ہے یہ کیوں کیا گیا رہا ہے کس طرح کے ثبوت چاہیوں گے آپ کو ایسے چیز کو ثابت کرنے کے لیے یا جیسے الیکشن میں ہیں کہ فارم سنتالیس ہے فارم پنتالیس ہے آپ کو بتا کتنے فارم ہوتے ہیں کم از کم اس سے تو آپ کو اندازہ ہوئی تھا کہ فارم نمبر پنتالیس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی فارم نمبر ہوتا ہوگا بلکہ جو چوالیس ہوگا جو اترتالیس ہوگا لیکن مجوریٹی کو بس اندوکہ ہوتا ہے اب یہ سیکونس بنتا ہے یہ سیکونس چل رہا ہے اس کی اہمیت اس کی اہمیت اس کی اہمیت کم اس کی بہت زیادہ اس کی ریلیٹیبلی کم لیکن اس کی ریلیٹیبلی بہت زیادہ لیکن اس سیکونس میں سارا کچھ سیکونس میں ایک چیز بھی اگر مسنگ ہونا سارا خراب ہو جاتا ہے کوئی پلیٹ فارم بیٹھا ہوگا آپ کا جو سیکونس ہے اس میں بریک آگیا ہے کیسے ثابت کرنے ہیں ہم لوگ شور میں جاتے ہیں کاغذ آگیا سب سے امپورٹن یہ ہوتا ہے جی سی وے فیصلہ ہوتا ہے that is lack of information lack of understanding کچھ لوگوں کی تو ہوتی ہے ان کو understanding نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ جانبوچ کے کر رہے ہوتی جانبوچ کے منپلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے میں نہیں ہوں ان سے بات کروں کہیں گا ہاں کانسا ہم بتا ہے لیکن عوام میں کی ذرا کرنا ہے لوکاں دے کرنا بمپ کرنا ہے اب یہ دیکھوں اور میچ فکسنگ ہوئے 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 میچ فکسنگ میں ایک سنجیف چاولہ سنجیف چاولہ ایک پرنسپل ایکیوزٹ ہے جو دوزار میں ہوا تھا یہ جس میں ہنسی کرونی بھی بیچارہ اڑ گیا تھا عزر الدین اڑ گیا تھا ٹھیک ہے اور بھی پلئیئر تھے بہت سارے پلئیئر تھے میری نظر میں بلکہ دنیا کی نظر میں وہ جو دوزار کی انویسٹی سن دوزار کی جو انویسٹیگیشن تھی وہ بڑی مضبوط تھی ایسی انویسٹیگیشن بہت کم ہوئی ہے میچ فکسنگ پہ اسی کا جو مرکزی ملزم تھا مرکزی کردار تھا اس کا نام تھا سنجیف چاولہ جو ایک بکیہ تھا جو اس کے بعد انڈیا سے بھاگ گیا تھا اور انگلینڈ چلا گیا تھا پھر انڈیا نے انڈیا کے اداروں نے پورا زور لگایا اس کی ایکسٹریڈیشن میں دوزار بیس میں ہوئی تھی دوزار کی انویسٹیگیشن ہے دوزار کا واقعہ دوزار بیس میں اس کی ایکسٹریڈیشن ہوئی تھی بیس سال لگے تھے وہ جب ایکسٹریڈیشن ہوئی جب وہ یہاں آیا انڈیا میں آیا اس کو تہار جیل میں رکھنا تھا تو اس نے ایک بات کی تھی اس نے کہا وہ کون سا میچ ہے جو فکس نہیں ہوتا اب یہ کون کہہ رہا ایک سب سے بڑی میچ فکسنگ کا جو سکینڈل ہے اس کا مرکزی کردار مرکزی ملزم پرنسپل اکیوز کہہ رہا ہے کہ وہ کون سا میچ ہے جو فکس نہیں ہوتا کر لو بات وہ کہہ رہا ہے جو خود مرکزی ملزم ہے پکڑ کے دکھاؤ اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا پکڑ کے دکھاؤ سابق کرو ایجنسیاں آپ کے پاس ہے سی بی ای آپ کے پاس ہے اور اداری آپ کے پاس ہے ہر ملک کے پاس ہے پھڑ کے دہاؤ کیا بات ہے یار واقعی ادھر بندہ سرنڈر کر دیتا ہے کہ یار انہیں گالی ایسی کر دیتا ہے بڑا فلمی بات ہو بہت مشکل کام ہوتا ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں پاکستان کا ایک میچ تھا کہاں پہ ہو رہا تھا میچ ورلڈ کپ اچھا نہیں انیس سو نینانوے میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا اس میں پاکستان پکناہ دیش سے آر گیا یار یقین کرو کہ کمپلینر کون کون تھے وہ پاکستان کے جو ماضی کے شاندار پلیئر تھے بیٹسمن تھے بولرز تھے وہ تھے کمپلینر بڑے بڑے صافی تھے کمپلینر کمیشن بن گیا انہیں سب کو بلا لیا انہیں کہاں ثابت کرو کسی ثابت نہیں ہوا تھا یہ میں کھلاریوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے رہے ہیں یہ میں ان صافیوں کی بات کر رہا ہوں جو سپورٹس رپورٹر رہے ہیں جب کمیشن بنا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا میچ فکس تھا ثابت نہیں کر سکے تھے تو ستار ہان صاحب میرے خیال سے اسی بات پہ آج کی اپیسوڈ کو بھی ختم کر دینا چاہیے آج آپ لوگوں نے جانا کہ کون سا ملک کہاں سٹینڈ کرتا ہے فریڈم اور فیرنس کے سکیل پر پاکستان کی کیا صورتحال ہے اور ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا کہ جو ہمارا نظام ہے اس میں خامیہ کیا ہیں سب سے پہلے کن چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے where we lack باقی آپ نے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دینا in the comment section below نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کے خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے with some more content تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ